اچھا جی کل ہم نے جو ہے وہ ہوم ٹیپ کے اندر کلپ بورڈ کا اپشن اور فونٹ والا جو اپشن ہے اس کو ہم نے چیک کیا تھا اس کو ہم نے جسٹ جو ہمارے سامنے کچھ آئیکنز موجود ہیں ہم نے اسی حد تک جو ہے وہ اس کو چیک کیا تھا اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس جتنے بھی گروپس ہیں نورملی ہر گروپ کے اندر آپ کو جو ہے وہ ایک بٹن جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا نیچے ایک بہت ہی چھوٹا سا بٹن جہاں پہ گروپ کا نام لکھا ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ کورنر پہ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا اس بٹن کے اوپر اگر آپ لے کے جائے تو وہ آپ کو کچھ آپشن بتاتا ہے یعنی اس کی ڈسکرپشن دیتا ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں تو وہ ایک نئی ونڈو یا ایک نیا ڈائیلوگ باکس یا نئے آپشنز مزید یہاں وہ آپ کو اس میں شو ہوں گے ٹھیک ہے جی ہر گروپ میں ڈیفرنٹ ہے اب فور اگزامپل جو ہمارا فونٹ کا گروپ ہے اس کے اندر اگر آپ اس بٹن میں کلک کریں تو یہ ایک ڈائیلوگ باکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس ڈائیلوگ باکس کے اندر فونٹ سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس مزید کچھ آپشنز جو ہے وہ آ جاتے ہیں ہمارے سامنے ٹھیک ہے جی جی فور اگزامپل یہاں پہ فونٹ سٹائل ہے ٹھیک ہے جی فونٹ یعنی فونٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ مختلف فونٹ سے یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے یہ وہی فونٹ سے جو یہاں پر آپ کو مل رہے تھے اس کے بعد فونٹ کا سٹائل ہے کہ ریگولر ہے بولڈ ہے اٹیلک ہے ٹھیک ہے جی ریگولر فونٹ کیا ہوتا ہے نارمل فونٹ ہوتا ہے اس کی موٹائی بھی نارمل ہوتی ہے اٹیلک فونٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ترچہ فونٹ اس کو ہم اٹیلک کہتے ہیں فونٹ کو اگر تھوڑا سا ہم موٹا کر دے تو اس کو ہم بولڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوگی جی اس کے بعد فونٹ کا سائز ہے یہ وہی چیز ہے جو آپ کے یہاں پہ نظر آ رہی تھی ڈیفرنٹ چیز اس میں کہا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نیچے ایک گروپ ہے کمپلیکس سکرپٹ کا ٹھیک ہے جی کمپلیکس سکرپٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ انگلیش کے علاوہ کوئی ٹیکس لکھ رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر تو اس پہ کون سا فونٹ اپلائی ہو ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے آپ یہاں سے کوئی اردو فونٹ فار اگر آپ اردو لکھ رہے ہیں یا اگر آپ عربی لکھ رہے ہیں تو عربی فونٹ جیسے ہی میرے پاس ایک عربی فونٹ میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے آپ ایک الگ فونٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یعنی انگلیش کے لیے آپ اوپر جو ہے وہ الگ فونٹ رکھیں اسی کے بیچ میں اگر آپ کہیں پہ اردو یا عربی یا کوئی اور لینگویج استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ الگ فونٹ یہاں پہ جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی اس کی وہی سیٹنگ ہے فونٹ سٹائل ہے اور فونٹ سائز ہے اس کے بعد آگے آل ٹیکسٹ ٹھیک ہے جی اس میں ہمارے پاس فونٹ کا کلر ہے یہ وہی باقس ہے جو یہاں پہ پہلے انڈر لائن کے مختلف سٹائلز ہیں یہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا اس کے بعد کچھ ایفیکٹس ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایفیکٹس جو ہے وہ انہی میں سے کچھ ہیں سٹرائک تھرو کا ایک اپشن ہے یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کل سمال کیپس یہ ایک 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 اپشن ہے جو کہ یہاں پر اوپر ہمارے پاس گروپ میں سامنے ایفیلیبل نہیں ہے سمال کیپس کا بٹن یہ ہے وہ نورملی کیا کرتا ہے میں فونٹ یہ ہے وہ نورمل فونٹ ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوپن سینس ٹھیک ہے یہ ایک سیمپل فونٹ ہے سمال کیپس کا بٹن یہ ہے وہ کیا کرتا ہے اچھا جی سمال کیپس اپشن بتا رہا تھا آپ کو سمال کیپس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ مطلب ہم نورمل ہی ٹیکس لکھا ہوتا ہے نورمل ٹیکس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم نے چھوٹے لیٹرز لکھے ہوئے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہی رہتا ہے ٹیک ہے جی اور لیٹرز جو ہے وہ کیپٹل ہو جاتے ہیں ٹیک ہے جی اگر میں اس کو اوکے کروں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دوں سینٹنس کا میں سوری سینٹنس نہیں ہے یہ لفظ جو بھی ہے لکھا ہوا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا فونٹ کے آپشن میں گیا میں اور یہاں سے میں نے سیلیکٹ کر دیا اس کو سمال کیپس ٹیک ہے جی سمال کیپس سیلیکٹ کر کے میں نے اوکے کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پہلا ایسا جو میں نے کیپٹل لکھا تھا وہ اس کا سائز اور باقی جو لیٹرز ہیں ہیں کیپٹلز میں ہی لیکن سائز ان کا کیا ہو گیا سائز ان کا جو ہے وہ چھوٹے جو ہمارے سمال لیٹرز ہیں ان جتنا ہی ہے اور فونٹ کا سائز ہمارا سیم الیون کا الیون ہی ہے فونٹ کے سائز میں کوئی فرق نہیں ہے باز وقت ہمیں یہ بھی ضرورت پڑ جاتی ہے ہم نورملی باز وقت ہی ہے وہ ہیڈنگز کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہ ہم نے آل کیپس میں ہیڈنگ دینی ہوتی ہے لیکن فسٹ لیٹرز کو ہم تھوڑا سا بڑا کر کے رکھتے ہیں باقی لیٹرز کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے رکھتے ہیں لیکن ہوتے سارے کیپٹل لیٹرز ہی ہیں تو اس کے لیے ہم یہ سمال کیپس والا آپشن یہ ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ فونٹ سائز کو بار بار یعنی پہلے لیٹرز کو یہ رکھیں اور باقی لیٹرز کا فونٹ سائز چینج کرتے رہے اس کے بجائے ہم سمال کیپس والا آپشن استعمال کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ بات یاد رکھی گا سمال کیپس کا آپشن جب بھی ہم کسی سیلیکٹی ٹیکس کے اوپر اپلائی کریں گے تو وہ ان لیٹرز کے اوپر اپلائی ہوگا جو سمال لیٹرز ہے ابھی جس طرح آپ نے اس میں دیکھا کہ اس میں نے جو کہ کیپٹل پہلے خود ہی کیا ہوا تھا اس لئے اس کے اوپر ہی اپلائی نہیں ہوا ٹھیک ہے جو سمال لیٹرز سے اس کے اوپر اس نے اس کو اپلائی کیا اس کے بعد ڈبل سٹائک تھرو کا اپشن ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے پاس گروپ کے اندر اوپر جو ہے وہ یعنی گروپ کے بٹنز میں موجود نہیں ہے تو ڈبل سٹائک تھرو کیا کرے گا ورڈ کے اوپر سنگل کے بجئے ڈبل لائن جو ہے وہ لگا دے گا اچھا اس فانٹ ڈائلاؤگ باکس جو ہے اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہے کہ جو بھی ہم اس طرح سے کام کر رہے ہوں گے وہ ہمیں اس کا اس پریویو جو ہے وہ نیچے یہاں پہ شو کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو نیچے پریویو اس کا شو ہو رہا ہے ڈبل سٹائک تھرو سے کیا ہوگا دو لائنیں جو ہے وہ ٹیکس کے اوپر لگ جائیں گے ٹھیک ہوگی جی اس کے بعد ایک آپشن ہے یہ آپشن اگرچہ ہمارے پاس اوپر بٹن کے اندر بھی جو ہمارا چینج کیس والا بٹن تھا اس میں مختلف آپشن تھے اس میں ایک آل کیپس والا بٹن بھی تھا لیکن اس کو ہم یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سپر سکرپٹ ہے اور سبسکرپٹ ہے یہ ہم نے دیکھ لیا تھا ایک یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اوپشن ہیڈن ہیڈن اوپشن کیا ہوگا اس پہ اگر آپ کلک کر کے ٹیکس کو سلیکٹ کر کے کلک کریں گے تو یہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ڈاکومنٹ کے اندر موجود تو ہے لیکن وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہائیڈ ہو چکا ہے مطلب فور ایکزامپل آپ کو کوئی ایسا ٹیکس جو ہے وہ کسی کو بھیجنا ہے جس میں آپ کچھ الفاظ جو ہے وہ ان کو ہائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے کہ وہ نہ دیکھے اس چیزوں کو ٹیک ہے تو وہ آپ اس طریقے سے اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہوگے جی ہائیڈ کرنے کے بعد جب آپ نے ان ہائیڈ کرنا ہے تو پھر دوبارہ ہم اس پہ جائیں ٹیک ہے جی یہاں پہ سکیر باکس لگا ہوگا اس کو ختم کر دیں یہاں کا اوپشن اور اوکے کر دیں تو وہ لفظ واپس آپ کے سامنے آ جائے گا ٹیک ہے جی اچھا جب ہم نے ورڈ کو ہائیڈ کر دیا میں کٹرول زیڈ کر کے اس کو دوبارہ ہائیڈ کر رہا ہوں جب ہم نے ورڈ کو ہائیڈ کر دیا اب بعد میں ہم نے ساری ڈاکومنٹ پہ کام کر لیا بعد میں ہمیں خود بھی یاد نہ ہو کہ ہم نے ورڈ کو ہائیڈ کہاں پہ کیا تھا ٹیک ہے تو یہ بھی ایک ٹینشن والی بات بن جے گی تو اس میں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ اپنے ہیڈن ورڈز کو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ ایک ہمارے پاس جو میجیکل بٹن موجود ہے ورڈ کے اندر جس کو ہم نورملی استعمال بلکہ زیادہ تر ہم استعمال نہیں کرتے اور وہ بٹن ہے یہ والا ٹیک ہے یہ جو پیراغراف کا ہمارا گروپ ہے اس میں اگر آپ بٹن دیکھیں یہ ایک بڑا عجیب سا نشان بنا ہوئے اس کے اوپر اگر آپ لے کے آئے کرسر تو یہ لکھا ہو جی شو ہائیڈ یہ دراصل کیا ہے یہ آپ کو اگر آپ اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے ڈاکومنٹ کی شکل و صورت کچھ عجیب سی بن جائے گی اور کچھ عجیب سے یا وہ نکتے اور مختلف قسم کی جو سیمبلز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے تو یہ دراصل نون پریٹنگ کریکٹرز ہیں جو کہ اگر آپ فارمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کو پروفیشنلی تو آپ کو ایک دفعہ اس کو آن کر کے دیکھنا پڑتا ہے ٹیبز نہ لگی ہو کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ ہم نے انٹر کا بٹن نہ پریس کیا ہو مختلف جگہوں پہ ٹھیک ہے جی تو وہ ساری چیزیں چیک کرنے کے لئے تو اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرا جو ہیڈن ورڈ تھا وہ بھی شو ہو رہا ہے اس میں ٹھیک ہے جی اور اس کے نیچے ڈاٹڈ ایک لائن آ رہی ہے اگرچہ ہم نے اس کو انڈر لائن نہیں کیا ہوا تو یہ ڈاٹڈ لائن اس بات کو شو کر رہی ہے کہ یہ آپ کا یہ والا جو ورڈ ہے یہ ہیڈن ورڈ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو جہاں جہاں پہ آپ نے اس پیس کا بٹن پریس کیا وہاں پہ آپ کو یہ ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا درمیان میں ٹھیک ہے جی اسی طرح جہاں جہاں پہ آپ نے انٹر کا بٹن پریس کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو یہ والی علامت نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہوگی جی اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں پہ ٹیب کا بٹن پریس کیا فار اگزامپل میں اس کے شروع میں ٹیب کا بٹن بلکہ یہاں پہ میں ٹیب کا بٹن پریس کر رہتا ہوں تو جہاں جہاں پہ ٹیب کا بٹن پریس کیا ہوگا وہاں پہ آپ کو اس صدیقے سے علامت یعنی ہر جو بٹن ہے آپ کی کی بورڈ کا جو بھی آپ نے بٹن جہاں پہ پریس کیا ہوگا اس کی ایک ایکسٹرا آپ کو جو ہے وہ سمبل جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا ہیڈن کریکٹرز میں اور یہ جب آپ نے شو کیے ہوئے ہیں اگر آپ ڈاکومنٹ کو اسی اسی حالت میں اگر آپ اس کو ایزا پی ڈی ایف سیف کر لیتے ہیں یا اسی حالت میں آپ اس کا پرنٹ نکالتے ہیں تو یہ کریکٹرز پرنٹنگ میں نہیں آئیں گے یہ جسٹ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح جو ہیڈن ورڈز آپ نے اس طرح کیے ہیں یہ بھی آپ کی پرنٹنگ میں نہیں آئیں گے اگرچہ ہمیں سکرین پہ شو ہو رہے ہیں لیکن جب آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو پرنٹنگ میں آپ کو ایکچول وہی پرنٹ آئے گا جو اس کا ایکچول ڈاکومنٹ کا ویو ہے یعنی ان کو ہائیڈ کرنے کے بعد ٹھیک ہوگے جی تو یہ ہمارے پاس ایک ایک ایکسٹرا اپشن جو فونٹ والے ڈائیلوگ باکس کے اندر موجود تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ فونٹ کے بعد ہمارے پاس ساتھ ہی ایک اور بٹن ایڈوانسٹ کے نام سے موجود ہے ٹھیک ہے جی اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ مزید فیچرز جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں سے جو اوپر والے فیچرز ہیں کریکٹر سپیسنگ اس کو ہم دیکھیں گے نیچے اوپن ٹائپ فیچرز ہیں اس کو فرحال ہم سکپ کر رہے ہیں یہ جب میں اوپن ٹائپ فونٹس کے بارے میں آپ کو کل بھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا اس کا تو اوپن ٹائپ فونٹس جب ہم دیکھیں گے تو اس کے فیچرز پھر ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے کریکٹر سپیسنگ آپ کے پاس جو اوپشن موجود ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پہ سکیل سکیل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ٹیکسٹ کا یعنی آپ کے لیٹرز جو استعمال ہوئے ہیں جو کریکٹرز استعمال ہوئے ہیں ان کا سائز ہوریزونٹلی یعنی لیفٹ و رائٹ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے فور اگزامپل میں یہ جو ہم نے دو لفظ لکھے میں میں ان کا سیم فونٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی فونٹ سیم ہے سائز سیم ہے ٹھیک ہے جی کیلیوری فونٹ ہے فورٹین سائز ہے اب اس میں سے ایک کو میں نے سیلیک کیا اور میں کریکٹر سپیسنگ میں گیا اور میں نے اس کی کریکٹر سپیسنگ سوری کریکٹر سکیل میں نے اس کے کر دیا ون ففٹی اینڈ دین اوکی تو اب آپ یہ طرف کو تو سائز اس کا سیم وہی ہے ٹھیک ہے لیکن لیفٹ ٹو رائٹ اس کا ایک ایک ہر کریکٹر کا سائز یعنی کہہ لے کہ یہ لیفٹ ٹو رائٹ سٹریچ ہو گیا ہمارا جو ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے جی لیکن ایک میں ایڈوائز ایز اگرافک ڈیزائنر آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہ والا آپشن کبھی نہیں کرنا اس کی ٹیکسٹ بڑا ایک سٹل سا اور اچھا سا فونٹ لگ رہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا عجیب سا ٹھیک ہے کلائنر کو اگر آپ اس طرح کا ڈیزائن بنا کے دیں گے تو کبھی بھی پسند نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم بعض اوقات ہمیں کہیں پہ ضرورت پڑ جاتی تو ہم سلائٹ لی اس کو یوز کرتے ابھی میں نے اس کو 150 سکیل کی ہے تو آپ اتنا زیادہ سکیل نہ کریں تھوڑا بہت سکیل کرنا 110 کرنا 105 کرنا پرسنٹ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اسی طرح اگر آپ اس کو مطلب کم کریں گے 100 سے نیچے لے جائیں گے تو وہ تھوڑا سا اندر کی طرف کو سکویز ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی سٹریچ ہوا ہے تو 100% سے کم کریں گے تو سکویز ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اسی کے نیچے سپیسنگ کا آپشن ہے سپیسنگ جو ہے یہ چونکہ کریکٹرز کی ایک تو دو ورڈس کے درمیان سپیس ہے جو کہ ہم نے دو ورڈس کے درمیان سپیس ہے جو ہم سپیس بٹن سے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہمیں کریکٹرز کے درمیان سپیسنگ کو تھوڑا سا مطلب چینج کرنا ہے زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے میں اس کو واپس ہنڈرڈ پرسن سکیل کر رہا ٹھیک جی تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک جی ایک سپیسنگ یعنی کریکٹرز درمیان سپیسنگ آپ نے بڑھانی ہے تو ایک سپیسنگ پر کلک کر دیں اور اس کو بتا دیں کتنے پوائنٹس بیچ میں سپیسنگ رکھنی ہے ٹھیک جی میں اس کو فوری دابل تھری پوائنٹس کر دیتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہ والا ورڈ اور یہ والا ورڈ یہ سیم ورڈ ہے سیم سائز ہے سیم فونٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس میں کیا ہوا یہ کریکٹرز کے درمیان سپیسنگ لیٹر یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا اور یہ پانچ یعنی جس طرح یہ والی سپیس ہے دو ورڈ کے درمیان یہ وہ والی سپیس نہیں ہے آپ اس کو سپیس کو علیدہ سے سیلیکٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگی جی اگر میں آپ کو ہیڈن کریکٹر تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تو ہم نے سپیس کا پٹن پریس کیا اس لئے یہاں پہ بھی سپیس ہے لیکن ان کے بیچ میں نہیں آرہا اس لئے کہ ہم نے سپیس نہیں دی بھی ہم نے جس اس کے کریکٹر سپیس بڑھائی ہوئی ہے یہ ہم نورمال استعمال کرتے ہیں بعض اوقات کوئی لوگو دیزائن کر رہے ہوتے تو اس میں نیچے لوگو کا سب ٹائٹل ہوتا ہے یا ٹیگ لائن ہوتی ہے یا نیچے اس طرح سے لکھنا ہوتا تو اس میں نورمال استعمال کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا سٹیچ کر کے ہم لکھ دیتے ہیں اور بھی ہم اپنے کسی بھی ڈیزائن میں اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح اپشن ہمارے پاس اپشن ہے کنڈنس کا کنڈنس میں ہم کیا ہے جس طرح ایکس پینڈ ہوتا تھا یعنی بیچ میں فاصلہ ہر لیٹر کے بڑھ جاتا تھا کنڈنس میں کیا ہوگا جتنے بھی آپ پوائنٹس آگے دیکھیں گے اترے پوائنٹس جو وہ لیٹرز کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا تو اگر میں کنڈنس بیر تری پوائنٹس کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ لیٹرز کے درمیان سپیس کم ہو گئی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مر جو ہو گیا ٹھیک ہوگے یہ کنڈنس والا آپشن ہم نارملی تو یوز نہیں کرتے لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کبھی ہمیں یوز کرنا پڑ جاتا ہے جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہمارا ایک پیرا گراف ہے ٹھیک جی پیرا گراف مکمل تین لائنوں میں آ رہا اس کا ایک جو ورڈ ہے وہ چوتھی لائن میں جا رہا ٹھیک ہے اور ہم یہ چاہتے کہ ہم ٹیکس کا سائز بھی چینج نہ کریں ٹیکس کا سائز بھی ہم سیم رکھنا چاہ رہے ہے ٹھیک جی اور باقی بھی ہم سب کچھ سیم رکھنا چاہ رہے تو اس پھر ہم نورمل کیا کرتے ہیں کہ کچھ اس پیرا گراف کے اندر سے کچھ ورڈ کو سیلیک کریں کچھ ورڈ کو سیلیک کرنے کے بعد ان کو ہم کنڈنس کر دیں ٹھیک جی تو کنڈنس کر دیں اور زیادہ کنڈنس نہ دب ون پوائنٹ سے بھی کافی قریب قریب آگئے تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں پوائنٹ فائی پوائنٹ اگر وہ لیتا ہے اوپشن تو پوائنٹ فائی پوائنٹ جو ہے وہ میں نے اس کو سپیسنگ اس میں کنڈنس کر دی ٹھیک جی تو اس طرح سے ہم تھوڑا سا پیراگراف کو ایڈجس کر سکتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں بعض اوقات یہ اس طرح کی سیچویشن آ جاتی ہے کہ پیراگراف پورا تین چار لائن پر ایک ورڈ اگلی لائن لائٹر کو جو اگلی لائن میں گیا ہوا اس کو ہم واپس پچھلی لائن میں لے کے آ سکتے ٹھیک ہوگی جی اس کے بعد ہمارے پاس آپشن موجود ہے پوزیشن کا یہ پوزیشن جس طرح سپر سکرپ اور سبسکرپ ہم نے پڑھا تھا وہ والا کام ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن سپر سکرپ اور سبسکرپ نے فرق یہ ہے کہ سپر سکرپ اور سبسکرپ جب ہم سیلیک کرتے ہیں تو اس میں وہ فاؤنڈ کا سائز بھی چھوٹا کر دیتا ہے یعنی دیکھنے میں صرف فاؤنڈ کا سائز چھوٹا کر اس کو اوپر کر دیتا ہے لیکن یہ والا ورڈ میں اس کو تھوڑا سا جو اوپر کرنا چاہ رہوں میں اس کو ورڈ کو سیلیک کیا اور یہاں سے ریز کر دیا اور یہاں سے پھر وہ ہی ہے کہ آپ نے کتنے پوائنٹس اس کو ریز کرنا چاہ اور ریز کر کے میں اس کو اوکی کر دیتا اب آپ دیکھیں کہ یہ 5 پوائنٹس ریز ہو گیا اور ٹیکس کا سائز سیم وہی ہے یعنی دیکھنے بھی وہی ہے اور ریجنل ٹیکس کا سائز بھی وہی ہے لیکن اگر یہی چیز میں یہی ٹیکس دوبارہ لے کے جس آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر میں یہی کام ریز والا سپر سکرپٹ کے ذریعے سے کروں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا فرق ہے دونوں میں ٹیک ہے جی اس میں آپ غور کریں کہ سائز اس کا بھی 14 پوائنٹس ہے اس کا بھی 14 پوائنٹس ہے لیکن یہ دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا اور دیکھنے میں ایکچول چھوٹا اس کو کیا کیا ہے جس ہم نے اریجنل جو اس کی بیس لائن سی اس سے ہم نے تھوڑا سا اس کو اوپر ریز کر دیا ٹھیک ہے تو یہ سپر سکرپٹ میں اور ریز جو لیٹر ہے یا ورڈ ہے اس میں تھوڑا سا فرق اس طرح ہے اور یہ ہی سیم فرق لوڈ میں اور سب سکرپٹ میں ٹھیک ہے اسی کو فر اگر میں ریز کی بجائے لوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کو بھی میں سپر سکرپٹ بجائے سب سکرپٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ سیم اسی طریقے سے ان پورے ٹیکس کا سائز سیم فورٹین پوائنٹ سی ہے لیکن یہ چونکہ ہم نے سب سکرپٹ اسم لیے یہ ہمیں تھوڑا سا چھوٹے سائز میں نظر آ رہا ہے اور یہ ہم نے لوڈ کی ہو ہے اس لیے یہ ایکچول سائز میں ہی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہوگی جی یہاں تک کوئی سوال ذہن میں اگر کسی کے ہے تو پوچھ سکتے ہیں اس کی ضرورت پیش آ شباز بھی کیا کہ رہے کسی اس کی یہ جو آپ نے پوزیشن کی حوالے سے بتایا اس کی ضرورت پڑتی ہے نظر ہاں جی یہ جو سپر سکرپٹ والا ہے یہ تو ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے ٹیک ہوگی جی جو اور ریز دوالا آپشن ہے اس کی ایس اچھ ہمیں کوئی اتنی ضرورت کبھی پڑتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں نے تو ابھی تک کبھی آپشن کو استعمال نہیں کیا لیکن پھر بھی کبھی ضرورت ہو سکتا پڑھ جائے تو اس ویسے میرا فرض تھا کہ آپ لوگ کو بتا دیا جائے لیکن میں نے مطلب بہت سارے ڈاکومنٹس میں نے ڈیزائن کی ہے میکرو سوف ورڈ تو میں تقریبا کوئی تیرہ چودہ سال سے یوز کر ہوں میں نے آج تک یہ والا آپشن استعمال خود کسی ڈاکومنٹ ابھی تک نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے ٹیکس آلائیمٹ سے آپ لوگ نے مطلب میکرو سوف ورڈ یوز کیا بہت ہمارے پاس تین قسم کے آلائیمٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو بائی ڈیفولٹ بھی ہوتی آلائیمٹ وہ ہوتی ہے لیفٹ آلائن لیفٹ آلائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ آلائن ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ لیفٹ سائیڈ سے ہماری لائن بلکل سیدھی ہوگی رائٹ سائیڈ سے ہمارا ٹیکس آگے پیچھے ساری لائن تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے ٹھیک ہوگی جی پور اگزامپل یہ جو ریڈ کلر کا ٹیکس آپ کو نظر آ رہا ہے جی سٹیم جی ہے وہ لیفٹ آلائن ہے ٹھیک جی تو اگر آپ اس کو دیکھیں لیفٹ سائیڈ بلکل سٹریٹ ہے جبکہ رائٹ سائیڈ سے یہ تھوڑا سا زگ زگ شیپ میں ہے یہ بائی ڈیفولٹ ٹھیک جی اچھا میکرسوپ ورڈ کے اندر ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے ٹیکس کو کاپی کرنے کے لیے ساری کاپی کرنے کے لیے نہیں ہے موف کرنے کے لیے کہ اگر آپ کسی ٹیکس کو موف کرنا چاہ رہے تو بجائے اس کے آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کر کے کٹ کریں یا شورٹ کٹ کی سے کٹ کریں آپ جس کیا کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کیا اور اس کو اٹھا کے آپ جہاں پہ بھی لے جانا ہے تو پورے ٹیکس کو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک جی تو یہ اٹھا کے جو یہاں پہ لے ہے ٹھیک جی تو یہ ڈرائگ ڈڈراب کے ذریعے سے آپ ٹیکس کو موف کر سکتے ہیں یہ جس موف کرنے کے لئے ہے کپی آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے ٹھیک جی اس کو میں کر رہا ہوں سینٹر لائن سینٹر لائن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکس جو جو آپ کے پیج کا سینٹر ہے سینٹر سے جب وہ لکھنا شروع کرے گا اور دونوں سائیڈوں پہ اس کو ڈسٹیبیوٹ کر دے ٹھیک ہے نیچے والی لائن میں سینٹر لائن کر دیتا ہو تو آپ دیکھیں کہ کرسر میرا پیج کے سینٹر میں آ چکے اب میں جو بھی چیز یہاں پہ لکھوں گا تو وہ پیج کے دونوں طرف کو پھیننا شروع ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ لکھا جی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پیج کا سینٹر ہمارے پاس تقریبا یہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹیکس ہمارا دونوں طرف کو ایکسپینڈ ہو رہا ہے یہ ہوتی ہمارے پاس سینٹر آلائنمنٹ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے رائٹ آلائن ٹھیک ہے جی رائٹ آلائن جو ہمارا ٹیکس رائٹ سائیڈ سے بلکل سٹریٹ ہو جائے گا اور لیف سائیڈ سے ہماری لائن جو ہے اس طرح زگ زگ شکل میں موجود ہوں ٹھیک ہوگی ایک چوتھو آپشن ہمارے پاس آتا ہے اس میں جسٹیفائی کا آپشن میں کیا ہوتا ہے اگر یہ پیرگراف دیکھیں تو اس میں آپ کو دونوں سائیڈ ہیں جو بلکل سٹریٹ نظر آ رہی ہیں ٹھیک جی دونوں سائیڈ جو کلک کریں تو یہاں پہ جسٹیفائی کا آپشن موجود ہے ٹھیک جی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹیکس دونوں طرف سے برابر ہو جائے گا بلکل یہ ہم نورمل استعمال کرتے ہیں کوئی میکزین وگر آپ ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں دو تین کولمز ہیں ایک پیج کے اوپر یا آپ لوگ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ جو اخبار ہوتا اس میں چار پانچ کولم یہ ہوتے ہیں اس میں تیکس یہ ہے وہ دونوں سائیڈوں سے برابر ہوتا ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا اس کے لئے ہم جسٹیفائی الائیمٹ استعمال کرتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب ہم جسٹیفائی کرتے ہیں ٹیکس کو تو اگر ہمارے پیراغراف کے اندر کچھ بڑے ٹیکس ہیں لمبے ٹیکس ہیں تو بعض اوقات کچھ ورڈز کے درمیان سپیسز آ جاتی ہیں کسی ورڈ کے درمیان زیادہ ہے کسی کے درمیان کم ہے اس اس لیے آتی ہے کہ لائن کو سٹریچ کر دونوں سائیڈوں سے برابر کرنے کی کوشش کرتا تو بعض ورڈ پورا لائن میں نہیں آرہا ہوتا اور ورڈ کو بریک بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم ہائیفنیشن آف کی ہائیفنیشن بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو درمیان میں سپیس جو ورڈ کے درمیان لیٹس کے درمیان نہیں بلکہ ورڈ کے درمیان آٹومیٹکلی سپیس تھوڑی سی کام زیادہ کر کے تو آٹومیٹکلی اس کو ایڈیجز کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہوگی جی یہ ہمارے پاس ٹیکس کی جو بیسک تھی اس سے ریلیٹیٹ تھی ہمارے پاس بڑی مزیدار آپشن ہے اگر آپ کسی چیز کے لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کو نمبر لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا بغیر نمبر لسٹ کے ویسے کسی چیز کی لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے بولٹس کا اور نمبر بولٹس میں کیا ہوتا کہ ہم کوئی بھی سمبل استعمال کر سکتے ہیں نشانی کے طور پر ہر لائن کی شروع میں اور نمبر میں ہوتے ہیں اور یہ نمبر لسٹ جو ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ نمبر آٹومیٹیک لگتے ہیں یعنی جب ایک نمبر کے سامنے آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ لکھی اس کے بعد انٹر کا بٹن پریس کرتے تو نمبر دو جو ہے وہ لکھا آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی آئی ٹائم تو کافی ہوگا اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو بولٹس نمبر رنگ میں پڑھا دیتا ہوں نہیں تو اگر کہتے تو کل کو ہم اس کو ساب سے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل سے کل کو ہی پڑھ ہے آپ لوگ مشورہ دے دیں چھباز بھائی آسے بھائی صحیح چلی کل پڑھ نہیں انشاءاللہ اس میں آپ نے پیچھے بڑھایا ہے یہ فونٹ کا ڈائلوگ جی اس میں آپ نے سکیل کا بتایا سپیسنگ بتایا اس کے نیچے ایک آپشن ہے اور نیچے آپشن ہے اوپن ٹائپ کے آپ کو بتاؤں گا پھر اس کے ساتھ ہم کرنگ والا بھی کریں گے اور باقی اس کے لگیچرز اور باقی جو فیچرز وہ سارے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے صحیح ٹھو باقی کوئی سوال ابھی آج کی کلاس کے حوالے سے پچھلی کلاس کے حوالے سے ابھی تک تو کوئی نہیں ہم شروع میں رہے گی کلاس کوئی نہیں وہ اتنا ہم نے خاص اس میں دیکھا نہیں اچھا آپ لوگ کی اسائیمنٹ کل کی یہ ہے کہ اسی طرح آپ لوگ نے ڈمی ہوئی ہے لورم لکھ گوگل پہ سرچ کریں گے تو پہلی جو ویب سیٹ آئے گی اس کو اپنٹ کر لینا ہے چار پیرگراف لینے ہے چاروں پیرگراف پہلا پیرگراف آپ کا لیفٹ آئین ہو اس کو سلیک کر لیفٹ آئین کر دینا دوسرے کو سینٹر تیسرے رائٹ اور چوتھے کو جسٹی فائی ٹھیک ہوگے جی سی ہر پیرگراف کے اندر آپ نے فونٹ سائز آپ نے رکھ نا ہے ٹویل اور فونٹ کا سٹائل آپ نے اپنی مرضی سے سلیک کر لیں ٹھیک جو بھی آپ کے پاس آئی فونٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ سلیک کر سکتے لیکن سائز اس کا ٹویلو ہونا چاہیے اور ٹیکس آپ کا سنٹنس کیس کے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہوگے جی صحیح ہے یہ تین چار چیزیں آپ لوگوں نے کر کے اسائیمنٹ بنا کے تو کل کی کلاس سے پہلے پہلے جی وہ ورڈ کی فائل ہی جو سبمیٹ کروانی ہے اور جو اسائیمنٹ آپ نے سبمیٹ کروانی ہے وہ مجھے ان باؤ اس میں وات سائپ پہ مجھے پرسنل آپ نے بھیجنے گروپ کے اندر نہیں بھیج گروپ کے اندر پہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بھی وہ اسی فائل کو لے کے نام شام چینج کیا اور چھلو دوبارہ ٹھیک ہے تو اس کو مجھے پرسنل آپ لوگ سب کر دی ٹھیک ہوگی جی آج بہتر ہے ساتھ کے ساتھ اسائیمنٹ مل جائے تو یہ اس میں آسانی رہی جاتی ہے جب آپ ساتھ کے ساتھ پریکٹس کریں گے کیونکہ مجھے پتا ہے میں پڑھاتا رہوں گا جب تک میں پریکٹس اسائیمنٹ دوں گا تو آپ پریکٹس کریں گے اور جب پریکٹس کریں گے پھر ہو سکتا آپ کو کوئی چیز سامنے ایسی ہے جو آپ کو ذہن میں کہ یہ تو پوچھ نہیں چاہیے تھی تو آپ اگلی کلاس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا تو ذات کے ساتھ اسائیمنٹ سب کرتے جائیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی ٹھیک لی کل پھر ملاقات ہوگی کل تک اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام ورحمت اللہ علیکم ملاقات ملاقات ملاقات